کچھ خواب ٹوٹے کچھ دل ٹوٹے کچھ لوگ روٹے پھر بھی افغانستان زندہ بات کیونکہ افغانستان انڈر نائنٹین نے جو ورلڈ کپ میں پرفومنس دی ہے ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ بات کرتے ہیں افغانستان انڈر نائنٹین کو بلیم کرنے کی تو بلکل بھی بلیم نہیں کیا جا سکتی کیونکہ ایک ایک لڑکے نے اپنی پوری جان لگائی اس ورلڈ کپ میں سب لوگوں نے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا جس طرح ان کی پرفومنس تھی اور آج ہم ذرا اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ افغانستان آخر سمی فائنل کیوں ہوا رہا اور انگلینڈ والوں کا کیا گیس چیٹ تھا اس کے بہو پر آپ نے ابھی تک ہمارے چھوٹا سا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید بھی ویڈیوز اس چینل پر دیکھن ایک لگا تھا لیکن پھر یہاں پر افغانستان کی جو بولرز ہیں انہیں کافی اچھی بولنگ میں یہ نہیں کہوں کہ بری بولنگ بولنگ کافی اچھی تھی اور دو سو سینتی سن پر جو ہے تقریباً میرے خال سے روک دیا انگلینڈ کو دو سو اکتی سن پر روک دیا انگلینڈ کو چھے وکٹے ان کی گریوئی تھی اور سنتاریس اوبر جو ہے وہ پورے ہو گئے میرے خیال سے بولنگ میں کوئی خامی نہیں تھی نور احمد نے دو وکٹے حاصل کی اور نوید زدران نے بھی دو و اشیو نہیں تھا پر جہاں پر بیٹنگ یہ بات آتی ہے افغانستان کے انڈر نائنٹین پلیئرز کی تو بیٹنگ میں جب کیپٹن ہی کچھ نہیں کرے گا سولیمان صافی جو ہیں وہ کیپٹن ہے اور انہوں نے یہاں پر کچھ نہیں کیا زیرو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو پھر باقی پلیئرز کو کانپیڈن میں تو مسئلہ تو آئے گا نا پھر بھی اگر آپ بات کرتے ہو تو محمد عساق نے فورٹی تھری رن بنائے سکسٹی فائف بولوں میں پینسٹ گیندوں کے اندر صرف تریالیس رن بنائے اس کے لئے اگر آپ بات کرتے ہو عبدالحادی کی تو لاس تک نوٹ آؤٹ رہے ہیں وہ انہوں نے یہاں پر تھرٹی سیون رنس کیننگ کھیلی پھر آتے ہیں یہاں پر بلال احمد جو کہ یہاں پر تھرٹی سیون رنس بنا کر نوٹ آؤٹ 33 رنس بنائے جبکہ یہاں پر ہمارے نور احمد کی بات کرتے ہیں تو ٹوئنٹی نور احمد کی ٹوئنٹی فائف رن بڑے کروشل تھے بہت ہی مشکل وقت پہ آکے انہوں نے بیٹنگ کی جب جہاں پر بولیں بہت کم رہے گی تھی اور رنس جو تھے وہ زیادہ تھے نور احمد نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی بٹ یہاں پر جو سب سے بڑی مین وجہ بنی افغانستان کی انڈرنینٹین کی ہار کی وہ تھی ان کے جو پہلے والے بیٹسمن تھے انہوں نے بولیں زیادہ کھلیا اور رنس کم بنایا ہے آج کل آپ دیکھتے ہو کہ ہر جگہ پر جو ہے ٹ افغانستان کے انڈرنینٹین کے ینگ بچوں کو یہ ملا ہے وہ ہے یہاں پر ان کا بہت ہی بیکار سے پیچ اور میرے خواہ پیچ ہی نہیں تھی ایسی کہ جس کے اوپر اتنی بیٹنگ کی جا سکتا ہے کیونکہ انگلینڈ کو بھی بیٹنگ کرنے میں مشکل کا سامنا ہوا اور اگر کچھ بولیں بچی ہوتی تو سنگل ڈبل کر کے میرے خواہ سے یہ ٹارگٹ چیز ہو بھی سکتا تھا بہت کیونکہ ہر پلیئر جو ہے وہ بڑی ہٹ کے لیے تھا نور احمد ہوں یا پھر آخر میں آ جتنے بھی پلیئرز تھے وہ سب کے سب بڑے ہٹوں کے لیے جارے تھے اور آخر میں افغانستان جسٹ میرے خال سے دو سو کچھ رن بنا کر جو ہے دو سو پندرہ رن بنا کر افغانستان کے نور اکٹنگ گئے تھے اور اس طریقے سے افغانستان یہ میچ سولہ رنوں سے ہار گیا دل ضرور ٹوٹے ہیں لیکن پھر بھی ویلڈن کہنا پڑے گا افغانستان کے ینگ بچوں کو جو سمی فائنلز اپنی کامیابی کے ساتھ یہاں پر آئے سمی فائنلز میں بھرپور افغانستان کرکٹ کیلے ہوئے اب یہ ایک اچھی اپریٹیوٹیوٹی ہے کہ ان کا فیوچر ہے وہ کم سے کم سیکیور ہے انگلینڈ کا بہت اچھا گیسٹرز ہے اس میچ کے بعد انگلینڈ کی جو پلیئرز تھے وہ افغانستان کے بچوں کے کندھوں پر ہاتھ بھی رکھ رہے تھے کہ بھئی آپ نے اچھا کھیلا اچھی کوشش کی اور افغانستان کے لڑکے بھی بہت زیادہ یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ برا کھیلے اچھی کانفرینٹ سے کھیلے کرکٹ پورے ورلڈ کپ میں اچھی پرفرمن افغانستان کے بچوں کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہیں اس بات میں بہت زیادہ مبارک ہو افغانستان پرکٹ بورڈ کو محمد نبی نے بھی اس میچ سے پہلے جو بندہ 50 بنائے گا اس کو میں 500 ڈالر دوں گا جو 100 بنائے گا اس کو میں 1000 ڈالر دوں گا اور جو پلیئر آف دو میچ ہوگا اس کو میں 2000 ڈالر دوں گا تو یہاں پر ایک اچھی چیز ہے کہ افغانستان کے جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں افغانستان کے ینگ بچوں کو کانفرینٹ دے رہ رہے تھے جو کہ اچھی چیز ہے افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ مانی جاتی ہے اپنی بیسٹ بولنگ سٹینٹھ کی وجہ سے اور آج بھی ان کی بیسٹ بولنگ سٹینٹھ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی مگر سٹیل جو افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا یہاں پر سٹرائک ریڈ کو یا تو چھکے مارنے کی طرف جائیں گے یا پھر آپ بلکل ڈالڈ بولنگ کیلتے رہیں گے اس طرح سے نہیں چلے گا اگر آپ کو ورلڈ کپ جیسے بڑے ای سٹرائک ریڈ کو بھی منٹین کر سکیں آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگئے ہیں جو کومنٹ میں بتائیے کو اور مزید ویڈیوز کے لئے بھی آپ ہمارے چھوٹے چیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مینے کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ تک مزید انٹرسنگ ویڈیوز پہنچائی جا سکیں میرا نام ہے محمد دیانت مل دنکس اکیل ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ بیجئے جازت اللہ حافظ